آپ کی حمد کیسے ہوئی ہمارے پاکستان کی ایک معصوم ختون کے گھر جا کے یہ کہنے کی کہ تم جسم فروشی کا ڈچ لاؤ اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر عوام کے ہی دشمن بن جائیں تو عوام جائے تو جائے کہاں ایک پولیس اہلکار جس کا نام ارسلان ہے وہ شخص پانچ ماہ پہلے ان کے گھر آتا ہے اس بہانے سے کہ میں آپ کے گھر سے پانی پینا چاہتا ہوں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے پھر بہانے سے ایک اس لڑکی کو ان کے گھر میں داخل کرواتا ہے جو اس کی بیوی تو نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی معشوقہ ہوتی ہے وہ لڑکی ان کے ساتھ غلط کاری کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہتی ہے وہ پولیس اہلکار تھانا فیکٹری ایڈیا شیخوپورا میں جوب کرتا ہے باقی کا معاملہ انہی سے جانتے ہیں ماں جی میں دو سو پولیس اہلکار کتھے کم کر دے کنے عرصے تو توڑی نہ راپتے چاہے گا بیٹا فیکٹری ایڈیا کم کر دے چھیک مینے پہلے آیا پانی پینا ماں تین چار مرتبہ پانی دے سوال بابناڑایا آنکہ بیٹھ گیا کہ ماں جی تسی پھٹے ہوئے کپڑے پایا ہے اسران جے وہ کیوں اسران جے میں کہا پتر کوئی گال نہیں گریبا گریبا نہیں میں کہا پتر کوئی گالا سکرائے تھے بیٹھے ہیں سانو ایسا تیرا سوال کرنڈا کی کم بھنا کہنا ماں جی تو انہوں میں دو نمبر کمتے لارینا وہاں تو انہوں جاندہ بھی نہیں ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں ہاں جی میں کہا پتر تو دو نمبر کمتے کیوں لوڑا میں کہا سانو اللہ میان راتی رات دے رہینا دنوں پھر دے رہینا سانو انہیں چی بہت شکر ہے آنکہ شوہر ہے فوت ہو گیا تی اتنی بیٹی آپ کی ایک بیٹی ایک بیٹا کیا عمرے ان کی بیٹی میری گیارہ سال دی ہے بیٹا میرا آٹھ سال دا پھر اس نے کیا کہا میں نے کہا کہ دو نمبر تندہ کرنا شروع کرلا میں کہا کیوں کس بجا سو کہنا میں تینوں لڑکیاں بھی لیا ان کے دیا کروں گا لڑکے بھی لیا ان کے دیا کروں گا چل تو اپنا گار چلاندی ریا کری تیرے 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 گروبت بو شاہی ہویا اس ٹیم دیتے تیری گروبت نکل جو گی میرے بچے میرے بچے مرا شوہر میرا شوہر پہوت ہوگیا میرے بچے مرا شوہر پہوت ہوگیا میرے بچے مرا شاہری کی تیرے histories کیا تاڑی حلات کیوں ہیں میرے بچے مرا شوہر پہنی انہوں نے کہا مچالدہ چھے مینے بند لینا زاہر باتا سے چھے مینے علی بھی جوڑ کے رکھنا ہونا کیسی ویلے ٹیم تکھا لانگے قرائے بیلے دینے تھا انہوں نے پتا کنی منگیا ہی ہے دہ دہ سزار پیا قرائے دینا بہت مشکل ہو جاندہ ایک کڑی لیا دو لیا کر ہی خسرے لیا کر ہی کوشکار کر ہی کوشکار ہی نے سلانے میں جگہ دین تو انکار کرنا انہوں نے کہنا میری وردی اللہ دے ہلا تسی بہت زیادہ پشتاؤں گے جز نےmi میری بیٹی نو آن کے کہنا کپڑن جندہ پڑاo میں ہی ہے میری بیٹی کہیں میری ممہ میں اتھ rebellion씩 پاڑ دی گا سڑھا پاپاں نی ہے ایک مسئل ہے تو دہ سون گ کے دا آیے چھے ميندی ہاں ہر برائیpassen ہے ممą سو petty پی طرف کو جاندہ بہتر ہلو صرف بہرڈیا بہتر ہم انگ Corüute کہ میرے اوٹ کے چونڈیاں بٹے میں نے ہم بسری کر رہا ہے گلت گالا نا بیٹی کو کہہ رہا ہے میری بیٹی کیارہ سال لی بیٹی میری میں رون نہیں کیوں وہاں کتے بھی گئے یا میں نے کسی نے انساب نہیں دیتا کتے بھی گئے یا کسی نے انساب نہیں دیتا چھوڑا ہے میرا بیٹا شور میرا تین سال اس پیٹا رہا بیٹی لیکن ساٹھی گریبی رہا نا لوگ فائدہ چکرے فائدے توسی میں نے دس ہو سکتے جائے نہ کوئی افسر سونڈا نہ کوئی گریب دی بڑھا سونڈا کتے جائے مرنا بہتر ہے نا ایجا تھو موتا ویسان وہ نہیں قبول اسی آپ مار جی ہے ساری فیملی سمیڈ کوئی یہی کہو گا کہ پتہ نہیں کیسے بھی ہے تو مڑ گیا ساڑے پردے کر جا جان گیا ایسے بندے نے آئیز لے آکے منو جتی پوڑر لے آکے انہیں من دیتا فیم چرسے انہیں منو لے آنکے دی کہ منشیادہ کام میرا کار میں کہا میں نہیں منشیادہ کام کرنا انہوں میں ہر کام تو روک لیتا ہویا اپنے کرو تکر بھی انہوں روک لیتا اس کار کے میرے خلاف ہو رہا کہ تیرے شوہر ہوتے میں پرچہ کروانا نہ انسی رہا پرچہ کروانا جا آئیز بیچنڈا بی پی تینویں آتھا کڑی لوانیاں تیرے بچے نویں لوانیاں میری بچے سکول جان دییا انہیں مگر جان دا بچے سکول جان دیتا تھا اس میں سے آپ کو بھی حصہ دیتا تھا ڈیڑھ سور پییا باکی سارے خود رکھتا مجمورن ہوں کے انہوں میں جگہ دینی سی خور میرا ارنال کوئی لیندی نہیں ہے جان میرے کا روٹی بالدہ جان مینوں چلا چلا کر دیندہ نہیں اپنی بالدیں اپنی سیکھ دین ہیں میں مانگ دی سی میں کو تیززار پی اور چا مینہ لیندہ رہا کہ دو نمبر تندہ کروان دی گو آپ سے بھی لیتا ہے پیسے ہاں جی کرواندہ بھی آپ سے کہا پیسے بھی میرے کو تیززار مینہ لیندہ رہا گروبہ تینی کے چاہیے میرے کار دی پدیشن تسی دیکھو نا تسی دیکھ کے خودی کہا رو کالا فرشی پکھا پیاسی میرے کار میں پکھا بیچکی میں بودھ بزارو بچے چیزیں چوزا لیاں گیسے پیسے بارہ میرے جا کے ہنڈی پکائیتے سے روٹی کھا دی جتنے ہمارے مہترم بڑے اداروں میں بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے توجہ فرمالیں کہ جتنے ناجائز اڈے بے ہیائی کے چل رہے ہیں اس کے پیچھے پولیس کا ہاتھ ہی ہے یہ پولیس ہی ہے ٹرانسجنڈر پروائیڈ کرتی ہے جتنے روڈز پہ ٹرانسجنڈر اور لڑکیاں کھڑے ہوتے ہیں سبھی کے سبھی پولیس کے ہاتھوں کے نیچے کام کرتے ہیں میں بڑے خموشی کے ساتھ سن رہا تھا مان جی کی دعائی یہ کیا بتائیں گی میں جانبوجھ کے خموش رہا ہوں کوئی سوال نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ ہماری جو پولیس ہے اس کی اوقات کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ پولیس کے خلاف نہ بولا کریں پولیس کو اچھا کہا کریں پولیس آپ کی محافظ ہے یہ محافظ ہے آپ لوگوں کے گھروں کو غریبوں کے گھروں کو آپ جسم فروشی کے اڈوں کے لئے استعمال کریں تو ہم خموش رہیں آپ لوگوں کی بچیوں کو حراسہ کریں لوگوں کی بچیوں کو روڈز پر کھڑے کر کے آپ کہیں کہ آپ کسی بوائی فرینڈ کے ساتھ پھر رہی ہیں ہم خموش رہیں آپ کو ذرا سی شرم نہیں آتی ارسلان صاحب آپ جو بھی ہیں آپ کی اوقات ہے کیا آپ کی حمد کیسے ہوئی ہمارے پاکستان کی ایک معصوم خاتون کے گھر جا کے یہ کہنے کی کہ تم جسم فروشی کا ڈچ لاؤ کچھ تو شرم کرو یہ کیسا اسلامی معاشر ہے تم لوگوں نے بے حجائی اتنی پھلا دی ہے کہ یہاں پہ نیا پیدا ہونے والا بچہ بھی بدقسمتی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کہاں پہ پیدا ہو گیا ہوں اس قوم پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا جواب آپ کو دینا پڑے گا یہ جتنے بڑے بڑے اداروں میں بڑی بڑی سیٹوں میں اے سیوں کے نیچے بیٹھتے ہیں نا ان کو ایک نہ ایک دن جواب دے ہونا پڑے گا قوم آپ کا گرے بان پکڑے گی نیچے سے لے کر اوپر تک سب ہی بگڑے ہوئے ہیں یہ خاتون یہ اممہ یہ ماں جی جھوٹ بولیں یا سچ بولیں پولیس یہ کر رہی ہے تو انہوں نے بیان دیا وگرنا یہ بیان میڈیا پہ نہ آتا یہ ماں کے سامنے یہ سب کچھ نہ بولتی اور اس تھانے کے جو ایسے چو صاحب ہیں سر آپ خود ہی ایکشن لے لیں نہیں تو پھر اس محلے کے جو لوگ ایکشن لیں گے وہ آپ کی سوچ ہوگی یہ جتنے ایسے چو ہیں نا یہ بھی کان کھول کے سن لیں پلیس اپنے سٹاف کی رہنمائی کریں ان کی تربیت کریں اگر نہیں کر سکتے تو آپ اپنی وردی اتارتے ہیں بس بہت ہوا اس قوم پہ ظلم میں یا کوئی بھی میڈیا کا نمائندہ کبھی آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ کو یہ ایسا قدم اٹھانے کی کوشش بھی کر سکیں اس مواجیتے کو ہم سب نے مل کے سنوارنا ہے اگر آپ کو کہیں نظر آئے نا کہ پلیس اہل کا رشوت لے رہا ہے گرے بان پکڑ لیں بس بہت ہو گیا یہ ہمارے ٹیکسوں سے ہم پے لیتے ہیں آپ نے گھرانا نہیں ہے مارے جوتے ان کے ان کو لگ پتا جائے کہ یہ ہمارے محافظ منے پھڑتے ہیں ان حرامزادوں کو اتنے ہی نہیں پتا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہوتے ہیں اور جو رشوت دے رہا ہو اس کو بھی پکڑیں میں نے اور آپ نے ہی ان اداروں کو صدارنا ہے ورنہ یہ ایسے بگڑ جائیں گے کہ ہماری عوام کو گرے بانوں سے پکڑا کریں گے گھروں میں جایا کریں گے جو کرنا چاہیں گے کریں گے یہ ہم سب کا فرض بنتے ہیں کہ کھڑے ہو اور ان کے خلاف سخت ترین ایکشل لیں اسے ایکسا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگم